سڑھ صاحب پچھلے ہفتے جو سے شاکت عزیز صدیقی صاحب کی بات ہوئی ان کے حوالے سے سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا جس نے انہیں بطور جج ریسٹور تو کر دیا لیکن ظاہر ہے ریٹائرمنٹ کی ایج ان کی ہو چکی تھی ان کی مرات انہیں واپس مل گئی اور اس پر آپ نے ایک تفسرہ کیا تھا آج کا پرگرام اس سے متعلقہ ہے کہ آپ نے کس خواہش کا اظہار کیا تھا اور آپ کی وہ خواہش کیسے پر ہوئی آپ نے امید کا اظہار کیا تھا شاید میں نے ایک ریمارک کیا تھا اس میں کوئی نا خواہش تھی ایک پریڈکشن تھی چلیں ایسے کرتے ہیں وہ شامل کرتے ہیں پھر ویورز پر چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ نے کیا کہا تھا نہیں دیکھیں خواہش اور پریڈکشن میں فرق ہے پریڈکشن یہ ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے کیا ہو سکتا ہے اس کا مطلب ہے آپ نے آپ کو یہ دکھائی دیا کہ ایسا ہونے جا رہا ہے اس پر کوئی میری کوئی اپینین نہیں ہوتا اچھا مجھے لگا ویش ہے چلیں دیکھتے ہیں چلیں دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیا کہا تھا اور میں کہا یا رہے بندہ ہے تو ٹھیک مگر ڈینجرس آدمی ہے یہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے بہرحال جی ان کے ساتھ پھر جو ہوا وہ بڑی زیادتی ہوئی انہوں نے کہا تیری ایسی تیسی وہ پھر سب کو پتا کارنر کر دیا اور اس کے بعد وہ اپنا کیس لڑتے رہے تنے سالوں کے بعد یہ ہوا میں نے ابھی جاج صاحب کو مبارک بھی دیا کہ ہاں میں نے دے دی فوراں اس کی وجہ اس لیے بکوز ہے بندہ صحیح اور اس نے سٹینڈ لیا جو لیا تھا اسٹورک سٹینڈ تھا اور اس مشکل وقت میں جب کڑا وقت تھا تو انہوں نے وہ سچ بولا جو کہ بولے جانا چاہیے تو اور آج سپریم کورٹ نے آج ایسے دس بندے پاکستان میں ایسے آ جائیں بہت مسئلہ حال ہو سکتے ہیں ہم ٹھیک ہے اس میں تھوڑا پروبلم آسکتا ہے آنس میں آگ ڈال کے سچ بولے دس بندے سٹینڈ صاحب آپ نے کہے تو اس میں سے چھ ججز نے اسلام آدھائی کوٹ کے وہ خط لکھ دیا ہے میں نے بندے کی بات کی تھی ججوں کی بات نہیں کی تھی اچھا ہم نے بندے کہا تھا اوہو یہ ہماری مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم نے اس کو ایسے ریڈ کیا اچھا اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پردکشن بندوں کے حوالے سے تھی ان جس کے حوالے سے نہیں تھی اوہو ٹھیک ہے ہم آپ کے پردکشن کو اسی حد تک لیتے ہیں جو آپ کے ورڈز تھے ویسے ہی اور اگر ہم دیکھیں تو جڈیشری کا جو رول تھا بیفور الیکشن بھی اچھا خاصا اہم تھا الیکشن کے نکات کے سسلے میں قاضی فائزی صاحب جیسے آئے اس سے پہلے عمرتہ بندیال صاحب نے جو فیصلے دیئے ان پر جتنی تنقید ہوئی پھر جب الیکشن ہوئے تو تھوڑا سا سسلہ رکا لیکن ایک بار پھر سے عدلیہ جو ہے وہ ان فوکس ہے عدلیہ کے حوالے سے آپ نے آفٹر سون آفٹر الیکشن کیا پردکٹ کیا تھا وہ شامل کریں گے عوام کا پریشر بڑا زبردست ہوتا ہے جوڈیشری نے دیکھا ہے کہ عوام نے ووڈ ڈال دیا پی ٹی آئی کے لیے اب جوڈیشری بھی تو عوام صحیح ہے نا تو اب جوڈیشری بھی اس کا بھی روئیہ اور تبدیل ہوگا پہلے بھی میں سمجھتا ہوں کہ مجورٹی جوڈیشری پی ٹی آئی کے حق میں تھی عمران خان کے حق میں تھی جیسے میں سمجھتا ہوں اسٹیابلش پر کے اندر ایک مجورٹی تھی جو کہ ریٹائرڈ لوگ ہیں دیور اوپنلی پرو پی ٹی آئی اندر کیا حالات ہیں وہ میں پتا نہیں ہے مگر لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ بہت سا سپورٹ ہے فرہ پی ٹی آئی رینکن فائل میں تو اگر ایسی سچویشن ہے تو جوڈیشری بھی پھر اسی طرف جائے گی اس لئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کرائیسس بڑھ سکتی ہے اگر جوڈیشری کود جاتی ہے اور پی ٹی آئی کے حق پہ فیصلے کرنا شروع کر دیتی ہے then we have a problem on our hands اور ایک impression استانباد ہائی کورٹ جن کے ججز نے یہ خط لکھا ہے اس حوالے سے یہ ہے کہ زیادہ تر پرو پی ٹی آئی فیصلے آتے ہیں وہاں وہاں سے استانباد ہائی کورٹ سے اگر ریف لینا ہو تو کہا جاتا ہے کہ استانباد ہائی کورٹ چلے جائے اب ہوا یوں کہ یہ چھ ججز جو ہیں جن کے نام بھی اس لیٹر کے ساتھ انہوں نے آخر میں سگنیچرز بھی کیے ہوئے ہیں یہ چھ ججز چھ صفات پر مشتمل خط لکھتے ہیں لیکن سپریم جوڈیشل کانسل کو جس کو ہیڈ چیف جیسس آف پاکستان ہی کر رہے ہیں لیکن سپریم کورٹ میں جیسس قاضی فائزیسا کو انڈویجویلی مخاطب نہیں کرتے لیکن ان کے ساتھ ایک میٹنگ کا حوالہ ضرور دیتے ہیں جو پچھلے سال ہوئی جب وہ سینئر موس جج تھے اور جسس عمرتہ بندیال صاحب اس سے ایک میٹنگ ہی کہتے ہیں ہم نے ان کے سامنے بھی معاملہ رکھا کچھ لوگ اس کو اس لیے بھی شکی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ دو لیٹرز پہلے بھی استانباد ہائی کورٹ کے چیف جیسس آمیر فاروق صاحب کو لکھے گئے ہیں لیکن وہ سامنے نہیں آئے اس طرح سے اور یہ خط آ جاتا ہے سامنے اور جس میں بتایا جاتا ہے کہ کس طرح سے ججز کو ان کی فیملی کو حریس کیا جاتا ہے چلے وہ جو بھی خط کے مندر جاتے ہیں آپ کے سامنے ہیں اور سب نے پڑھ بھی لیا جو چیف جیسس آف پاکستان نے فوری طور پر اس پر فول کورٹ میٹنگ بلاتے ہیں کل بھی اور آج بھی کل کا نہیں پتا بات چیت کیا ہوئی لیکن کہا جاتا ہے کہ گوھر کیا جارہا تھا اس میں کہ اس پہ سو او موٹو لیا جائے نہیں لیا گیا سپریم کورٹ نہیں کودی اس میں براہ راز آج کے فول کورٹ میں یہ ہے کہ عدلیہ میں کسی بھی قسم کی مداخلے برداشت نہیں کی جائے گی اور کل کے فول کورٹ میں چیف جیسس آف نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وزیراعظم بھی اس معاملے پہ گفتگو کریں ایٹینی جنرل کو جب بتایا گیا تو انہوں نے وزیراعظم کو بتایا وزیراعظم نے کہا میں خود جاؤں گا اور ڈیٹھ گھنٹے تک انہوں نے چیف جیسس آف پاکستان سے ایک میٹنگ کی اس میٹنگ میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ ایک کمیشن بنا دیا جائے اور اب اس کمیشن کی جو سفارشات ہیں یا کمیشن بنانے کی جو سفارش ہے وہ کیابنٹ کے سامنے رکھی جائے گی اور منظوری لی جائے گی سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے ایک ہفتہ پہلے جیسس شاکت عزیز صدیقی کا معاملہ اور اب اسلامت ہائی کورٹ کے ان چھے ججز کا خط ایک ہی مخاطب ہے ٹارگیٹ ایک ہی ہے کہ مداخلت ہوتی ہے کہیں سے فیصلوں کے لیے دباؤ آتا ہے نام لے لیا تھا جس سے شاکت عزیز صدیقی صاحب نے ڈائریکٹ ادھر نام نہیں لیا گیا ریفرنسز دیئے گیا کیا فرق ہے دونوں معاملات میں بہت ساری سوال تم نے کٹھے کر دی ہیں کہاں سے میں شروع کروں میرا خیال ہے میں اپنا موقف آپ کو بتا دیتا ہوں پھر خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ کس سوال کا کیا جواب ہے دیکھئے پہلی بات یہ ہے کہ یہ تو ایک عام تاثر ہے کہ جیجز کی درمیان جیجز کی اوپر پریشر پڑتا ہے پرانے زمانے میں حکومت کی طرف سے جیسے ہم اگزیکٹیو کہتے تھے ہمیشہ ہم کہتے تھے اگزیکٹیو کے پاس اس وقت بڑے پاورز ہوتے تھے اپوائنٹمنٹس پرموشنز وارے کے تو اس لیے جیسے سیبل سرورنٹس کے اوپر ہوتا ہے پہلے پرانے زمانے میں جیجز کی اوپر بھی ہوتا ہے ہم کہتے تھے کہ جیجز کی اوپر جب پریشر آتا ہے جی فرم دی گوونٹ اف دی دی تو وہ برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس کے بعد کیا ہوا کہ جیجز مومنٹ کے بعد لائیرز مومنٹ کے بعد جیدیشری اپنے آپ کو انہوں نے آزاد کر لیا فرم دی پریشر اف دی اسٹیبلشمنٹ پرموشنز اور سینیورٹی پرنسپلز وہ خود ہی کر لیا ہے تو یہ پھر گورنٹ راسے سے ہٹ گئی ہٹ گئی پھر گورنٹ تو افیشل لیبل پہ کرتی ہے جو کچھ کرتی ہے تو پھر آگئی اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ پرانے زمانے میں کوئی ڈریکٹ انٹیوینشن نہیں ہوتی تھی کسی قسم کے بھی وہ بھی جو بھی ان کے اپنے تحافظات ہوتے تھے پرابلمز ہوتے تھے وہ گورنٹ اف دی کو کہتی تھی کہ یہ دیکھیں نیشنل انٹرس کے خلاف ہے یہ ہے وہ ہے تو آپ دیکھیں مگر اب صورتحال یہ ہے کہ وہ تاثر یہی ہے کہ وہ ڈریکٹ انٹیوینشن بھی کرتے ہیں جیسے انہوں نے پچھلی دو الیکشنز میں کی ہے تو یہ تو انٹیوینشن ہوتی ہے اب پہلے یہ چیزیں چھپی رہتی تھی اب بیکوز آف سوشل میڈیا وغیرہ سالی بات آ جاتی ہے اور فرق نہیں ہے مشہ سے ہوتا رہا ہے اب کیونکہ سوشل میڈیا ہے ایک آتھ پارٹی باہر رہ جاتی تھی جس کو پھر بھی پرابلمز ہوتے تھے اور وہ بات بلی باہر نکال دیتی تھی اب یہ ہے کہ صورتحال ایسی ہے کہ ایک پارٹی مل جاتی ہے اور دوسری پارٹی باہر بیٹھی ہوتی ہے جو باہر بیٹھی ہوتی ہے وہ بھی کتراتی ہے اسٹیابلیشن کا نام یا انوالمنٹ کا ذکر کرنا کوکہ وہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ جو بیٹھی بھی اس کو اسٹیابلیشن نکال لے خان صاحب نے بھی یہی کیا اور اب بھی وہی ہو رہا ہے تو اب وہ جو ہے نا کہ سیاسی پارٹی کی طرف سے اسٹیابلیشن کی تنقید کرنا وہ بالکل ہی ختم ہو گیا ہے اور میڈیا کے اوبر بہت سخت پریشر ہے کہ آپ نہیں کر سکتے نہیں تو چھٹی ہو جائے گی اور ادھر سے جیجز کے اوبر پریشر ہے اور وہ نیشنل سیکیورٹی انٹریسٹ اور اسٹیابلیشن کی انٹریسٹ اور گورنمنٹ کے انٹریسٹ تو یہ اس قسم کی چیزیں چل رہی ہیں اور افسوس اس بات کا ہے کہ جو جیجز آئے ہیں جو چیف جسٹسز بنے ہیں افتخار چوزی کے بعد وہ کمزور لوگ تھے ان میں سے کوئی بھی نہیں کھڑا ہو سکا to withstand this pressure یا negotiate this pressure دیکھیں پریشر کو ضروری نہیں ہوتا نہ کر دینا یا ضروری نہیں ہوتا ان کے آگے جھوک جانا تھوڑی سی negotiation بھی ہوتی ہے تاکہ ہر ادارہ جو ہے اس کا تھوڑا بہت اثر اس رسول رہے اور مل جل کے کام کرے یہ کہیں نہیں ہوتا جیجی shouldi is not independent fully independent anywhere in the world it's a part of the state جیسے کہ ISI state کا حصہ ہے فوجہ ہے state کا حصہ ہے bureaucr kartی state کا حصہ ہے Judiciary بھی state کا حصہ ہے Government state کا حصہ فthest میڈیا state کا حصہ ہے و گر واقعہ � взیرے یہ جو ریاست کے ادارے ہیں they're all part of the state لیکن اندین چلتی رہتے ہیں but they're all linked together OK not only in institutional 들 sommes اور رشتہ داریاں، شادیاں، بیاء، کنیکشنز، نیٹورک یہ سب کچھ ملا جلا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں اب وہ سیچویشن ایسی آگئی ہے جو میں نے پہلے کہا تھا کہ جوڈیشری جو ہے وہ بھی ایک اس نے بھی ایک رخ پکڑ لیا ہے یہ میں اس کی طرف اشارہ کر رہا تھا جو آپ نے دکھایا ہے کہ جوڈیشری بھی عوام کا حصہ ہے اور عوام جو ہے وہ اس وقت سیونٹی تھرٹی ہوئی ہے اسی دن کے ساتھ شاید انسٹیٹیوشن بھی ایسی ہوئی ہیں سکسٹی فورٹی سیونٹی تھرٹی ہوئی ہیں تو جوڈیشری کانٹ اسکیپ دیکھتا ہے تو جوڈیشری کے اندر بھی عمران خان کے لیے بڑی سمپتی ہے جج صاحب کے جو بچے ہیں وہ سارے پرو عمران ہیں وہ گھر جاتے ہیں تو ان کو سننا پڑتا ہے کہ ابو آپ نے آئی یہ کیا ہے دیکھیں نا یہ ہو رہا ہے تو یہ پریشورز آئی ہیں میڈیا کے اوپر بھی ہیں اور ہر چگہ پہ ہیں کوئی جو نئی جنریشن آئی ہے نا اب جو پچھلے دو الیکشنز میں جو کہ چار اکروڑ نئے لوگ آگئے ہیں that's a big chunk اور ان کی حمدردیاں جو ہیں آہستہ آہستہ عمران خان کی طرف اور یہ پرانے لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں تو اب یہ سب ایک حقیقت ہے ہمیں یہ پچھاننے پڑے گی